جی دوستو فیس بک لائپ سیشن میں ایک مرد با پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں میرا نام ہے رمیشن مہار اور میرا تعلق ہے ڈہر کی ڈسٹک گھر کی سندھ سے دوستو جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو لوگ ہیں یا سندھ پاکستان کے جو لوگ ہیں پورے پاکستان کے ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے ثروب ہم اس پلیٹ فارم پر لے کے آئیں اور انہوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے لانے کے ہر ممکن کوشش کریں تو اس حوالے سے ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ریان علاوالہ صاحب کا جو خواب ہے وہ ایک دن پاکستان میں تکمیل تک پہنچ چکا ہو اس کا جو یہ خواب کہ دنیا کے لوگوں کو آپس میں ملانا جھلانا ہے تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ ہے میرے گیس بہت پیارے دوستے اور بہت ہی ہمستے مسکلاتے والے چہرے کے مالک ہیں جس کا نام بہت ہی پیارا سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر شازیب اقبال یہ ایک بہت اچھا ٹیچر ہے نوجوان ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے بہت سی خوبیوں کا مالک ہے آئیے ہم انہوں کی زبانی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا تعرف ہے شازیب اقبال صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کیسے ہیں آپ کے حال چال کیسے ہیں مزاج کیسا ہے جی رمیج تھانکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے شو پر بلایا میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ نے اتنی ساری تعریفیں کی ہیں اور اتنے کچھ میرے بارے میں بتا چکے ہیں تو اس کے علاوہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کے شہر حارم آباد سے میرا تعلق ہے میں ایک ٹیچر ہوں اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر میں بڑا ایکٹیو رہتا ہوں اور میں ایک پلیٹ فارم ہے تو میں اس کے طرح لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں اور ان کے ساتھ سیکھتا ہوں سیکھاتا ہوں اور پیس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا آپ کی کیا ایڈیوکیشن ہے آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی جو بیسکلی آپ نے تعلیم تھی اس کے بعد آپ نے ہائر کیسے تعلیم حاصل کی اور گورنمنٹ کی جائب آپ کو کب ملی کب آپ ایزا ٹیچر ہیں تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتا دیں جی بالکل میرا میری جو کولیفکیشن ہے وہ ایم کام ہے ماسٹرز ان کامرس کامرس میں میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور میرا تعلق دسٹرک بہاول نگر سے ہے تو میری تمام ایڈیوکیشن ماسٹرز میں نے اپنے دسٹرک میں ہی حاصل کی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے میں اپنے دسٹرک سے باہر نہیں جار سکا لیکن جوب میں نے سٹارٹ کی ایک پرائیوٹ جوب کی لاہور سے اپنا سٹارٹ کیا کیریئر کا میں دو سال لاہور میں جوب کی وہاں پہ دھکے کھائے مار کھائی وہاں سے بہت کچھ سیکھا آپ کو پتا ہے نا ہمارے جب فرس جوب ملتی ہے تو آپ کو وہ بہت کچھ سیکھاتی ہے آپ کو طوف ٹائم دیکھے آپ کو سٹارٹ بناتی ہے تو وہ کو سیکھا پھر میں کراچی گیا کراچی میں میں نے ایک سال جوب کی لیکن وہاں میں کنٹینو نہیں کر سکا کسی ریزن کی وجہ سے میری فیملی جو میری مدر ہیں وہ کراچی سے ہیں تو کراچی میرے جانت نہ مشکل نہیں تھا تو میں کراچی بھی کرتا رہا پھر کراچی کے بعد میری ایک انٹرنیشن ادارہ ہے سارک جو آرٹ ملکوں کے ارگنیزیشن ہے ساکیشن آسوسییشن تو وہاں پہ وہاں پہ بھی میں نے جوب کی ہے لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے مجھے واپس اپنے ہوم ٹاؤن میں آنا پڑا کیونکہ میں ایک لوتا بیٹا ہوں اپنے پیرنٹس کا تو مجھے واپس آنا پڑا میں نے انہی جنہوں پہ گورنمنٹ جوب کے لیے اپلائی کیا تھا کہ چلے اس سلسلے میں میں آ جاؤں تو جب میں نے اپلائی کیا تو میرا ہو گئی میری جوب ہو گئی اور میں واپس آ گیا ہوں اور بلکہ سوشل میڈیا نے مجھے میں صرف تین شہروں تین شہروں تک محدود تھا لیکن سوشل میڈیا نے میں پوری دنیا میں بھمایا ہوا میں پوری دنیا کہ لوگوں سے مل کے بات کرتا ہوں تو اس کلچر میں اور سیری کے بارے میں میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہو رہی اچھا آپ مطلب کراچی بھی گھومیں اور آپ بجاب لہور میں بھی بھی گھومیں آپ کا کیسا ایکسپرینس کر رہا ہے باہر میں آپ کا گھومنے اور ڈیوٹی کرنے کا جاب کرنے کا اور ابھی آپ اپنے گاؤں میں کر رہے ہیں تو آپ کیا بیسس کرتے ہیں رمیز سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کے پاس جب فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے بلیسنگ ہوتی ہے آپ کے پاس چاہے وہ آپ کے مرد پیرنٹس ہیں یا آپ کی کیا کہتے ہیں بچے ہیں آپ کے بہن بھائیں ہیں اس کا تو کوئی نیمل بدل ہے نہیں کہ آپ ان کے وغیر آپ کہیں لیکن ہمیں باہر کیوں جانا بڑھتا ہے کیونکہ ہم جب ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں ایک آرام دیر زون میں رہتے ہیں تو ہم صحیح نہیں سکتے ہم اپنے محدود جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں کی درمیان میں رہتے ہیں تو ہماری کروہت نہیں ہوتی لیکن جب ہم بڑے شہر میں جاتے ہیں یہ دوسرے مہم میں جاتے ہیں تو اس سے ہمیں تف ٹائم تو بہت ملتا ہے ملتا ہے وہ آپ کو گھر جیسا آرام نہیں ملتا گھر جیسا آپ کو محبت بڑا کھانا نہیں ملتا محبت جیسا آپ کے آپ کی کیئر نہیں کی جاتی لیکن اس ٹائم میں جب آپ اپنے آپ کو سروائیو کرنا آپ رہ لیتے ہیں آپ ان لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں جو آپ کے زلہ کے نہیں ہیں آپ کے کلاس فیلوز نہیں ہیں آپ کے ریلیٹیوز نہیں ہیں اور ان کے اندر رہ کے آپ کے اندر دنیا کے اندر رہنے کی صلاحیتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے آپ پھر بھی ان کے ساتھ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں ہمارے شہر میں تو کیا ہوتا ہے آپ جس کو پسند نہیں کر رہے آپ لڑائی کر لیے تراز ہو گیا آپ ٹھیک ہے آپ اس سے نہیں مل رہے لیکن آپ کے آفس میں اگر آپ کی کسی سے اندرسیننگ نہیں ڈیویلپ ہو رہی لیکن آپ پھر بھی جا رہے ہیں پھر بھی آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو شہر سے باہر جانے سے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ستھیکھنے کا موقع ملتے ہیں آپ کو ترہ ترہ کی لوگ ملتے ہیں کچھ آپ کو پسند کرتے ہیں کچھ آپ کو نہیں پسند کرتے تو اس سارے محور میں آپ نے کیسے نکلنا ہے سروائیو کرنا آگے نکلنا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو شہر سے باہر جانے سے آتی ہیں اور اس سے پہلے اگر ٹریننگ کی جائے بہت سے لوگ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو ان کی یہ ٹریننگ یہی سے شروع ہو جاتی ہے وہ ہوسٹل میں رہتے ہیں جو مختلف زلا کے یا مختلف صوبہ کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اگر ہم کھراجی کی لاہور کی یا اسلام آباد کی بات کریں لیکن میں کسی وجہ سے اپنے ڈسٹرک سے باہر نہیں جا سکا تو میری اصل ٹریننگ تو وہاں شروع ہی جب میں دوسرے جب اپنے کیریر کا آگاز میں نے بڑے شہر سے کیا چھوڑے شہر سے نہیں کیا میں فورا ہی ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے بعد لاہور جلا گیا جس میں مجھے بہت ٹف ٹائم آیا مجھے بڑی مارے پڑی ہیں میں بڑے مشکل وقت سے رہا لیکن اس نے مجھے سکھایا بھی اس نے مجھے مضبوط بھی بنایا اس نے مجھے ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے لادلے ہوتے ہیں اور میں تھا بھی کلوتا بیٹا لادلہ تھا جو بعد آپ نے مو سے نکلنی ہے آپ کی پوری ہو جانی ہے باہر جا کے تو آپ کو کر کے کھانی ہے کر کے کھانی پڑھتی ہے بہت اچھا ہے اچھا آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں کہ حرون آباد کیا ہے جو دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو آپ تھوڑا سا اپنے علاقے کے بارے میں مختصصہ بتا دیں ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ حرون آباد یہاں کیا ہے اچھا جو گرافقلی اگر ہم بات کریں تو یہ ریاست بہاولپور کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے اور ڈسٹرک بہاولنگر ہے یہ بلکل لور پنجاب میں آ جاتا ہے آخر پنجاب میں بارڈر اس کے ساتھ فوڈا باس ایک شہر لگتا ہے اور اس کے ساتھ پر آگا آپ کو ریگستان شروع ہو جاتا ہے بارڈر کے اس طرف انڈیا کی جو راجستان سٹریٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکل ہم بارڈر پہ ہیں جہاں صرف تقریباً چالیس پچاس کلومیٹر پہ بارڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے ریگستان میں تو یہ بلکل مین لوب میں نہیں آتا سائٹ پہ ہے تو بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتا لیکن اس کی دو چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں جو میں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ وائٹل چائے آپ کے دہرکی میں آپ کے گھوٹکی میں اویلیبل ہے وائٹل چائے حرون آباد کی ہے وائٹل چائے کی جو دوسرا یہاں کی گلہ منڈی اس کی گلہ منڈی بہت مشہور ہے پنجاب میں پہلے یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کی گلہ منڈی اس لیے اسے مشہور ہے کہ آپ کا جتنا مرضی بڑا آپ کا سودا ہو آپ کے جتنا مرضی آپ کے کوٹن کوٹن کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ کو پیمنٹ لوگ سندھ سے بھی یہاں پہ آتے ہیں جو کسان آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پیمنٹ انہیں جلدی مل جاتی ہے یہاں پہ جتنے بڑی آپ کو بڑی پیمنٹ ہے تو وہ آپ کو دھار نہیں کیا جاتا آپ کی بشک وہ لاکھوں میں ہے یہ کروڑوں میں وہ دو تین دن کے اندر آپ کو پیمنٹ دے دی جاتی ہے تو اس لیے اس کا ایک منفرت شمار آتا ہے یہاں کی گلہ منڈی کا اور لوگ دوسرے صبح سے بھی جلدی پیمنٹ کے چکر میں دوسرے صبح سے یہاں پہ بھی کوٹن لے کے آتے ہیں تو یہ دو چیزیں یہاں کی جو ہیں کچھ دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنے لائکے کے بارے میں بھی لکھا تھا ویڈیو ریکارڈگ در کے آپ وقتاں با وقت اپنے لائکے کے بارے بتاتے دیتے ہیں تھوڑا سا لائیو بتا دیں مناظر کہ کیسے اٹھتے ہیں کس ٹیم جاتے ہیں اور بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں اور بچوں کو کیا ویڈیس دیتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ہرون آباد کے جو چاروں طرف سارے گاؤں ہی گاؤں ہیں یہ چھوٹا سا شہر ہے اور اس کے چھوٹا طرف تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہنڈرڈ کے قریب گاؤں ہیں اس کے چاروں طرف تو ایک قریب چھوٹا سا گاؤں ہیں جس کو ہم پچاس کہتے ہیں پچاس گاؤں کا نام ہے اور یہاں پہ کینالز گزرتی ہیں تو کینالز کی نیم ہے فور آر پائیب آر سکس آر اور کہا جاتا ہے کہ ایک نہر پہ اس نہر پہ جتنے گاؤں آباد ہوتے ہیں تو ان گاؤں کا نام اس نہر کے حوالے سے لے دیے جاتا ہے تو ہرون آباد میں یہ نہر گزرتی ہے وہ فور آر ہے تو وہاں پہ جتنے بھی گاؤں گزرتے ہیں قریب قریب لگتے ہیں تو ان کو فور آر تو میرے گاؤں کا نام ہے پچاس فور آر جو میرے گھر سے تقریب ان چار کلومیٹر کا فاطل ہے میں بہت قریب جاتا ہوں سکول پہنچتا ہوں اور سکول پرائمری لیول کا ہے بوائز پرائمری لیول ہے بہت چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ گاؤں جتنا شہر سے قریب ہیں اتنا ہی اتنا بیک وڈ بھی ہے اکثر ہوتا ہے کہ جو گاؤں شہر کے قریب ہوتے ہیں تو اتنے بیک وڈ نہیں ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ بیک وڈ ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ قربت کی لائن سے نیچے زندگی بگار رہے ہیں لیکن وہ خوبصورت بہت اگر آپ دیکھیں گے خیت ہے خلیان ہے میں اکثر نہر کا رستہ رستے سے بھی جاتا ہوں تو میں نے ایک دفعہ ایک وڈیو بھی بنایا شاید آپ نے وہ دیکھی ہو تو وہاں پہ جب اگر بادل آ جائیں اور ہوا چل رہی ہو تو وہ ایسی موسم تا میں جا رہا تھا سکول اور بارش ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو وڈیو بناتے ہیں اور اس کو میں نے ایک رینڈم سی وڈیو بنا کے اپلوڈ کی تو اس کو نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر بڑے لوگوں نے پسند کیا بڑا سراہ ہے اور کہا کہ ہم بھی کبھی موقع ملے تو ہمارون آباد ریزٹ کریں گے تو وہاں پہ بہت بیوٹی ہے کیونکہ بڑے شہروں میں آپ کو تمام بڑے شہر اگرسن ہیں چاہے وہ آپ کے پروسی ملکہ ہو یا کسی اور ملکہ ہو یا پاکستان کا ہو اس میں آپ کو بڑی بڑی ہمارات اور بڑے بڑے شاپنگ مال بڑے بڑے آپ کو پارکس ملیں گے لیکن جو نیچر ہے آپ کو نیچر آپ کو دل پہ لگتی ہے آپ کے گریری ہے آپ کے ٹریز ہیں آپ کو وہاں پہ قدرتی لائف ہے کہ آپ کو فریش کھا رہے ہیں فریش ہے رہے ہیں تو وہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہے سپیشلی جب کوئی باہر کے ملکوں میں دیکھتے تو انہیں تو بہت اٹیک کرتی ہے یہ لائف تو میں نے بس یہ سوچ ہے کہ میں جاتا ہوں تو میں وہاں کی بیوٹی کو ایکسپلور کروں یہ بھی ریحان بھائی سے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ اگر آپ اپنے علاقے کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کون کیسے آئے گا جب تک آپ اپنے علاقے کو یہ نہیں پروجیکٹ کریں گے کہ آپ کے علاقے کیا خوبی ہے کیا خاص بات ہے تو کسی کو کیا پتا کسی کو دنیا کے دوسرے کارنر پہ بیٹھے یا پاکستان کے دوسرے سبب میں بیٹھے اسے کیا پتا کہ ہرنا بات کیا خوبصورت ہے یا کیا اس کی بیوٹی ہے تک آپ دکھائیں گے نہیں تو وہاں سے میں تھوڑا سا میں نے بنانا شروع کیا میرا سکول جو ہے وہ پرائمری لیول پہ ہے اور جو پرائمری کلاس کا ٹیچر ہوتا ہے وہ سارے سبجیکس پڑھا لیتا ہے تو ہم سارے سبجیکس پڑھا لیتے ہیں تو اس میں ہم پائنٹ ٹیچرز ہیں اور سکس کلاسیز ہیں تو لیکن میرے سکول کا سٹراب بہت اچھا ہے آپ کی یہ بھی خوشکسمتی ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ جاپ کر رہے ہیں آپ کا سٹراب بہت اچھا ہونا چاہیے میں لاؤڑ تھا مجھے کچھ پرابلمز آئی تھی کراچی میں کچھ پرابلمز آئی تھی کہ آپ کو ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر میں کراچی گیا پنجاب کا بندہ تھا تو ایک سارے چیزیں آتی ہیں کہ ہاں یہ پنجابی ہے مطلب میں ایک اس کو نیچرل بات کر رہا ہوں کہ پرابلمز آتی ہیں مطلب چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ چیزیں بٹھا دی جاتی ہیں حالانکہ کوئی بھی انسان ذات سے یا علاقے سے تو برا اچھا نہیں ہوتا وہ اپنے عمال سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے چیزیں بٹھا دی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ اسٹار بہت اچھا ہے میلا وہ جو وہاں پہ ٹیچر ہے وہ مقامی ہے اور میرا کافی ڈیفرنس رہا ہے وہ گاؤں کی لائف میں ہے لیکن ہماری بہت اچھی ایک کیمسٹری ہے بہت اچھی انڈسپیننگ ہے مجھے مجھے سکول فیل ہوتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں آتی تو یہ میرے سکول کی سب سے اچھی چیزیں ہیں آپ کو بتا کہ جہاں چار بڑتون ہوتے ہیں تو وہ بجتے ہیں کہا جاتا ہے لیکن میرے سکول میں ایسا کبھی مسئلہ نہیں ہو اور بڑا ایک اچھا انواع اور بچے بہت اچھے ہیں لیکن بچوں کی دنیا صرف گاؤں سے شہر تک ہے سوری گاؤں سے سکول تک ہے تو میں نے کیا کوشش کی تھی میں نے ایک سال پہلے اپنے بچوں کا مامالین ہے ہمارے میچل فرینڈز میں امریکہ کی میں نے بچوں کی ان سے بات کروائی پھر ڈاکٹر آنند ہے ریڈیو شو کرتے یوکے میں میں نے بچوں کی ان سے بات کروائی تو بچوں کا بڑا ایک اچھا ایکسپیریرس ہوا کہ اچھا دنیا ان کے گاؤں سے بھی باہر ہے تو میں نے بتانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ دنیا یہ آپ کے گاؤں اور سکول اور محلے سے بڑھ کے بھی دنیا بہت بڑی ہے اور آپ نے بہت اچھا سوچنے بڑا سوچنے اور جب میں جب وہ پڑتے نہیں ہیں تو جب میں پھر جب میں ان کو تھوڑی سی بیسٹی کر رہا ہوتا ہوں میٹھی میٹھی تو میں وہاں پہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے نکلنا ہے آپ یہاں پیدا ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کی زندگی نہیں ہے آپ کی زندگی دنیا جو میرے پورے علاقے میں کسی گورنمنٹ سکول میں تبھی نہیں ہوئی اور ورکشپ فیس بوک کی مدد سے ہوئی کچھ لوگ آئے دوست آئے اور وہ لاہور سے آئے کوئی آٹ سے دس لوگوں کے ٹیم انہوں نے بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا کھانا کھایا میڈیکل کٹ دی سپورٹس کٹ دی تو بچوں کے لیے ایک نئی دنیا چکے اچھا یہ لوگ بھی آئیں اور ہم آئیست کھیل رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے یہ پائدہ ہوا تو بس میری یہی کوششی ہوتی ہے کہ میں بچوں کو نمبر لینے کے ساتھ یہ بھی بتا سکوں کہ میں دنیا میں آکے پڑھنا ہے اور وہ بڑے ہو کے اس لائف کو چھوڑ کے ایک نئی لائف کو ایک اچھی لائف کی طرف جائیں اور صرف ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے پانچوی پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور والدان کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈلی ویجز آ جائیں بس پچاس روپے آ جائیں وہ ٹھیک ہے پڑھانا نہیں ہے ہم نے بچوں کو تو اس طرح بڑے مسئلے بتائیں گربت کی وجہ سے وہ بچارے مجبور ہیں کیا کریں جب آپ کی گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا تو کس طرح آپ کو موٹیویشن آئے گے کہ بچوں کو پڑھائیں بڑی ایک زندگی کی حقیقت ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو صرف آپ نے پرائیملی نہیں آپ نے میڈل بھی کرنا میٹرک بھی کرنا ہے اور آپ نے شہر سے باہر بھی جانا ہے اور آپ نے اپنے والدین کو ایک اچھی زندگی دینی ہے جو ابھی اتنی تکلیفیں کاٹ کے آپ کو پڑھا رہے ہیں تو زہن سازی میری ایک صرف کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی زہن سازی کرتا رہا ہوں کبھی پیار سے کرتا ہوں کبھی جب وہ زیادہ شرارتیں کرتے ہیں تو کبھی ان کو تھوڑا غصے میں لیکن مقصد صرف زہن سازی ہوتا ہے کہ ان کو زہن سازی کی جائے کہ ایک تو آپ کسی سے کم نہیں ہو اللہ نے آپ کو ویسے ہی سلائٹے بیدا کی صرف آپ کو اپنا رستہ ڈھونڈنا ہے اور بلکہ آپ لوگ زیادہ کامیاب ہو جائیں گے کہ بغیر سہولتوں کے آپ آگے نکل رہے ہیں تو آپ کا نام زیادہ بڑا ہوگا کہ آپ بڑے گھر میں نہیں پیدا ہوئے گاڑیوں میں نہیں جاتے آتے تو اس کے باوجود آپ کامیاب ہوگے تو یہ کوشش ہوتی ہے شاہ صاحب یہ بتائیں آپ جب یہ سکول جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور بھی پانچ ٹیچرز ہیں یا آپ کے اور لائکے میں اسے لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح ہوں گے کیا جیسے آپ منفرد کام کر رہے ہیں لوگوں کا ویبیس دے رہے ہیں یا سوشل ایکٹویسٹ کر رہے ہیں یا مطلب آپ نے انتے سے بات کی بچوں کو بیرونے ممالک سے بات کروانی ہیں تو اس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں اور ٹیچر کرتے ہیں انہوں پر کیا خیالات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں یا اسی کوششیں اور پر کر رہا ہے اچھا میرے علاقے میں بلکہ میرے ایسے بہت سے دوست ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ کامپیٹنٹ ہیں جو سبچیکٹ پر بڑی مہارت رکھتے ہیں اور جو کلاس مینجمنٹ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں جو بچوں کی کردار سازی پر بڑی مہارت رکھتے ہیں مجھ سے بہت اچھے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ کام کر رہا ہوں کہ میں صرف اپنی سوچ تک محدود نہیں کرتا میں ان کو دوسرے لوگوں سے بات کرواتا ہوں چاہے وہ دوسری لینگویجس نہیں سمجھتے یا وہ دوسرے کنٹری کے ہیں یہ دوسرے لیجن کے ہیں تاکہ میں ان کو یہ سکھاتا ہوں کہ آپ نے انسان سے محبت کرنی ہے اگر وہ انسان آپ کے مذہب کا نہیں ہے آپ کی ملک کا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے محبت نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو انسانیت کے تو میں شاید یہ تھوڑی سٹیز ڈیفرنٹ کرتا ہوں کہ میں بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے بچوں کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میں نے کیا تھا جسے میرے جو سینئرز تھے وہ بڑے خوش ہوئے ہمارے جو ڈیپٹی ایڈوکیشن تھے جن کے انٹر سو سکول آتے ہیں تو ان کو جب دکھایا تو وہ ایک دفعہ وہ آئے تھے ہمارے سکول تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑا سا رہا کہ آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے انٹرنیٹ کی بھی اجازت دی کہ آپ انٹرنیٹ بھی رکھیں سکول میں استعمال کریں بچوں کو مزید کی بات یہ کہ یوکے سے ڈاکٹر آنند نے بچوں کے لیے لیپٹوپ اور کیا کہتے ہیں پروڈیکٹر گفٹ کیا یوکے سے اکرونبار کے گاؤں میں سوشل میڈیا یہ بدست سے کہ بچوں کو آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں تو میں صرف یہ کام کر رہا ہوں کہ میں ان کو دنیا بھی دکھا رہا ہوں بس تھوڑا سا میں یہ ڈیفرنٹ کام کر رہا ہوں ورنہ مجھ سے بھی اچھے ٹیچر موجود ہیں اچھا آپ کیا خیال تھا یا خواہش آپ جیسے کہتے ہیں ہر بچے سے بچپن میں پوچھا جاتا ہے اس ساتھ ہی سپیشل پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خواہش ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کیا بننا چاہتے تھے یا بھی جو ٹیچر بن گئے یا آپ کی خواہش تھی یا خواہش اور تھی اگر خواہش اور تھی تو ابھی ٹیچنگ والے شعبے سے آپ کتنا خوش ہے مطمئن ہے اچھا یہ بڑا اچھا سوال کیا رمیش میں انہا ان لوگوں میں سے رہا ہوں جن کی زندگی میں یہی مقصد تھا کہ میں ایڈوکیشن بڑا اچھا سوڈنٹ رہا ہوں بڑا میں شائننگ سوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں لیکن یہ کام بندے کی طرح ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ اب پڑھو گے آپ پڑھ جاؤ گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے مطبعہ آپ اپنے سکول یا انیورسٹری میں اچھے رہے کامیاب ہو جاؤ گے ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ یا جوب اچھی مل جائے گی بس کامیاب ہو جائیں گے لیکن جس طرح سکول سے باہر قدم رکھا یونیورسٹری سے باہر قدم رکھا تو ہمیں بہت سارے پرابلمز آئے میں انہوں کو بتایا کہ بہت سی چیزیں لائف سکلز کا جاتا ہے آپ کو کہ لوگوں میں کیسے اٹھنا ہے کیسے بات کرنی ہے کیسی چیزوں کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے موقع کی مناسبت سے تو ایسی بہت سی چیزیں ہم نہیں سیکھ پاتے اپنی تعلیمی اداروں میں جب یہ چیزیں آئیں تو چھوڑی جوب بھی ملیں لوگوں سے باتیں بھی سنیں اور دھکے بھی کھائیں کب بیسوں میں تو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ زندگی کیا ہے کہاں جانا زندگی بس چل رہی تھی زندگی کے ساتھ بس یہ تھا کہ اچھی جوب مل جائے گی تو زندگی اچھی ہو جائے گی ایک آہم بننے کی سوچ کی وجہ سے پیچر بننے کے بعد میرا رابطہ ریان بھائی سے ہوا ریان اللہ والا سے کسی طریقے سے اور ان کے میں نے 500 mutual friends experiment کیا جس میں میں کامیاب بھی ہو گیا وہاں سے میں نے لیپ ٹاپ بھی ان کیا تھا لیپ ٹاپ تو ایک چھوٹی سی ویلیو ہے بیسکلی تو آپ کو وہی بات ہے کہ آپ پانچ سو لوگوں کو کائل کر باتیں کہ آپ وہ آپ ان کے دوست بن جائیں تو آج کے دور میں کسی کو کائل کرنا بڑی مشکل چیز ہے اور اگر آپ کسی کی دوستی میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سکل ہے کہ آپ یہ سکل سیکھ رہے ہیں لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے سامنے چیزیں چیزیں کلیر ہیں اب میں میں اب ٹیچر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ بس بچوں کو پیپرز تک پاس کروانا ہے بچے پاس ہوگے میرا ذمہ داری پوری ایک سیشن پورا ہو گیا نہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں دلتی ہیں ہم نے کی یا ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم اپنے ان بچوں کو بتائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسے دیکھنا ابھی تو بہت چھوٹے ہیں ابھی تو میں نے ان کو انٹرنیٹ بارے میں بتایا کہ انٹرنیٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں چیزیں برکل لیکن کچھ چیزیں میں ان کو بتا رہا ہوں تاکہ جب تھوڑے سے پڑے ہوں گے تو وہ باتیں ان کے دماغ سے نکلیں کبھی مطلب کہیں نہ کہیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتی ہیں تو میں ان کی ذہن سازی کرتا ہوں تو اب زندگی مقصد یہی ہے کہ میں خوش ہوں اللہ کا شکر ہے اپنے ٹیچنگ کی میں کبھی زندگی میں اتنا مطمئن نہیں ہوا جتنا مطمئن ہوں اپنے جوپ سے مطمئن ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کتابوں سے نکل کے بھی دنیا کے بارے میں بتاؤں اپنی فیملی میں میں مطمئن ہوں اور اب یہی ہے کہ جو میں جانتا ہوں تو میں اپنی وجہ سے کسی کے کام آ سکوں مطلب میں میری وجہ سے کوئی بندہ خوش ہو سکے مسکرا سکے اور میں کسی کی پرابلم سالو کر سکوں اور اسی طرح میرا پلیٹ فارم ہے امیزنگ پیپل آف دا ورڈ تو اس میں مختلف شعبے کے مختلف زبان کے مختلف لوگوں کے لوگ کنیکٹ ہیں اور مقصد یہ ہے کہ کنیکٹ ہو کہ ایک دوسرے کو سمجھنا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو دوسرا جانتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ حل کر دے تو کوشش کرنی ہے کہ آسانیاں پیدا کرنی ہیں لوگوں کی کام آنا ہے تو بس اب یہ مقصد ہے زندگی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ریان اللہ والا صاحب کے جو پانچو پرینٹس کرنا بڑا مشکل ہے تو آپ نے یہ پانچو پرینٹس بھی کیے لیپٹاپ بھی بھی کیا ہے تو تھوڑا سا مختصر آپ بتا دیں ویسا تو ریان صاحب بتاتا رہتا ہے تو آپ نے کونسی چیز کی جس کی وجہ سے آپ کو یہ گفت بھی ملا اور پانچو پرینٹس بھی کیے اور ماشاءاللہ آپ دنیا لیون پر مشہود ہیں تو اسی کوئی ٹرکس بتا دیں لوگ میں نے جب یہ سٹارڈ کیا تھا تو میں نے لیپٹاپ کے لیے نہیں کیا تھا میں ریان بھائی کے بات کرنا چاہتا تھا جس لئے ریان بھائی نے مجھے پانچو پرینٹس تو نہیں انہوں نے کہے انہوں نے سٹارڈ کہتے کہ آپ دو سو پرینٹس کریں تو دو سو پرینٹس کم میں کرنے لگا تو مجھے نئے لوگ ملنے شروع ہوگے اور وہ پوزیٹیو لوگ اتنے پوزیٹیو لوگ ہمیں تو کبھی ملے نہیں اپنے اردگر نہیں ملے جو آپ کو ریلائز کرواتے ہیں کہ آپ اپنا گولز اچھیو کر سکتے ہیں کیا بات اگر آپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسان نہیں آپ کی فیلنگ نہیں ہے یا آپ گاڑی سے نہیں مجھے تو مزان لگیا میں نے تو لوگوں کے انٹرویوز کرنے شروع کر دی اپنے پیج پہ تو میں وہ کرتا گیا میں تو یہ ریزرپس نہیں دیکھے کہ کتنا ٹائم لگے گا اچھا جی یہ تو پیسے تو ملنی دے تو میں کیوں ٹائم دوں مجھے پتا کہ اگر میں ادھر ٹائم نہیں دے رہا تو اس کے علاوہ میں کہیں ٹائم بھی نہیں دے رہا تو میں ٹائم لگا رہا تھا اور یہ میں خوشکی سے کر رہا تھا تو میں کرتا گیا اور کامیاب ہو گیا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے یہ واقعی کام مشکل ہے ان لوگوں کے لئے جو فمجھتے ہیں کہ ہمیں راتو رات کامیابی مل جائے گی تو یہ مشکل ہے کامیابی کا کامیابی کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا آپ کو ہر سٹیپ قدم چلنا پڑتا ہے کوئی لیفٹ نہیں ہوتی جو آپ کامیابی پہ یوں اکتما لے لیٹوپ دے دیں ہمیں اس مرحلے سے گزر نا پڑے تو میں آپ کے پلیٹ فوم سے یہ کہ گا لیٹوپ کو ویڈیوز دیکھنے پر ضائع کر دیتے ہیں فیس بک کو ضائع کر دیتے ہیں ٹائم گزارنے میں آپ تھوڑا اپنا روزانہ کا آدھا ایک گھنٹہ اس ایکسپیرمنٹ کو دینا شروع کر دیں تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آنے شروع ہو جائیں گی وہ تبدیلیاں ان لوگوں میں سے آ رہی ہیں جو آپ نئی لوگ بنا رہے ہیں جو لوگ کامیاب ہیں پوزیٹیف سوچتے ہیں دوسری زبان کے ہیں وہ انسانیت کو دنیا کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ یار اچھا دنیا تو میرے کوئے سے باہر ایک بڑا سمندر ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا یہی ہے جو ہم جا رہتے ہیں یہ کوئے کے میندے کی دنیا کوئی ہوتا ہے تو سمندر میں جانے کے لیے آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کر دیں پڑے گی تو لیپٹوپ تو ایک چھوٹی سی ویلیو ہے آپ کے اندر جو ویلیوز پیدا ہوتی ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے میرا پسنل تجربہ تو یہی ہے کہ میرے اندر تو وہ کوالیٹیز آئی ہیں جو پیسو سے پچاس ہزار دے کے بھی شاید نہ آتی ہے ایک لاکھ دے کے بھی اچھا کچھ دیر پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ غربت کا خاتمہ یا پہلے کا ایسا تھا پسمندہ تھا وہاں پہ آپ بہت اچھے ایکٹوٹی کر رہے ہیں رہان علاوالہ صاحب کا بھی یہی مشن ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو ایک تو ہم کیسے غربت کا خاتمہ کل سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب تھا رہے ہیں رہان علاوالہ صاحب کا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیسے یہ غربت ختم ہو سکتی ہے آپ کے ذہن کیا کم کرتا ہے اچھا میں دیکھیں یہ چیزیں بہت سے چیزیں تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی ہمیں اس میں ایون یقین کریں سوچتے بھی نہیں تھے ہمیں تو اپنی پڑھی ہوتی تھی پہلے اور ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے تو اب یہ سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد پر چلا کہ اچھا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے دوسروں کی بھی ہیلپ کر دیئے تو دیکھیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو وہ ویڈیو پہ میں بڑا یقین رکھتا ہوں اور کچھ چیزیں میں ابھی بھی نہیں کر پا رہا بلہ میں کچھ چیزیں جو نہیں کر پاتا تو میں یہ نہیں قصوروار کرتا کہ اچھا میری کسمت ہی خراب ہے یا مجھے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا میں یہ یقین کرتا ہوں کہ میں اگر مجھے وہ چیز نہیں مل رہی تو وہ میرے اندر کمی ہے کہ میں اس میں ڈسیپلن نہیں لے کے آ رہا اس کو حاصل کرنے کے لیے تو بات یہی ہے کہ انسان کو ملتا ہوتا نہیں ہے جتنی اس کی اوقات ہوتی ہے جتنی اس کے اندر کچھ آپ پیسے ہوتے نہیں ملتے ہیں جتنے ویلیو اگلے انسان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں ہم کہیں چاہتے ہیں ہمیں جوب ہوتی ہے اچھا جی مجھے کتنے پیسے ملیں گے میں پھر جوب کروں گا ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ویلیو بتائے کہ ہاں میں اتنے پیسے لوں گا میں اتنی ویلیو دے سکتا ہوں تو تو ریحان بھائی کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ اپنے اندر ویلیوز پیدا کریں اپنی شخصیت کو بھارے اپنے اندر اچھی چیزیں لے کے آئیں نیگٹیویٹی کو جانے دیں دوسروں کو انڈرسائن کریں اپنے اندر جب آپ بہتر انسان بنیں گے تو آپ کو اچھے پیسے ملیں گے ایک بندہ ہے وہ نورمل جوب کر رہا ہے ایک بندہ اچھی جوب اس کو کر رہا ہے ٹھیک ہے بندہ انجینئر دو بندہ انجینئر ہیں دونوں نے انجینئرنگ کے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے ایک انجینئر وہ خموش ہے جو کام ملتا ہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرے انجینئر ہے وہ مشورہ بھی دے رہا ہے کہ ہم اگر ایسے کر لیں گے تو کمپنی کو زیادہ فائطہ ہو جائے گا اس کی کمیونیوکیشن بھی اچھی ہے اس کی سوچ بھی اچھی ہے تو بتائیں کہ جو مینجر ہے وہ کس کو آگے ترقی دے گا ایک آم جو انجینئر ہے اس کو آگے ترقی پر اس کو ملے گی اگلی پوزیشن پر یا جس میں ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی اس کی شخصیت میں اچھی سوچ ہے ہاں نکار ہوگا ہے جس میں اچھی دونوں انجینئر ہیں اور دونوں نے یونیورسٹی سے کی ہے لیکن آپ خود بتا رہے ہیں آپ مینجر نہیں ہیں لیکن آپ تیسرے بندے بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے مینجر اس کو دے گا جس کے اندر ویلیو زیادہ ہے تو اس لیے گربت کا خادمہ اب جب ہی ہوگا کہ گربت جب ہم اپنی سوچ میں گربت نکال دیں گے اپنے سوچ سے اور ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا پیدا کی ہے ہمیں شکر اپنے اندر کی اپنے اپنے اندر کی جو کامیاب لوگوں نے اپنے اندر کی اور وہ ویلیو دینی ہے جب آپ لوگوں کو ویلیو دینا شروع ہو جائیں گے ھیک ہے تو صرف یا ہے ہم اپنے پر کام نہیں کرتے جس میں میں بھی شامل ہوں میں بھی سوچتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں لیکن میں ابھی تک نہ ہی آگے بڑھ پا رہا تو میں مانتا ہوں کہ میں وہ کام نہیں کر پا رہا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراؤں جیسے ہم ٹھہراتے ہیں یہ تو میں یہاں پیدا ہو گیا تو اس لیے میں تو میں تو بڑے سکول میں نہیں پڑھنے گیا تو اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اچھا میرے دوستوں اے بی سی ان دوستوں کے وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ نہیں کرنا ہم نے خود پر کام کرنا ہے اور جب ہمارے اندر تبدیلیاں آنے شروع ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے کہ اچھا یار یہ بندہ مجھے ٹائم دیتے ہیں رمیش آپ مجھے دس منٹ دے سکتے ہیں رمیش کہتے ہیں جی نہیں میں مجھ سے نا اگلے مہینے آپ ڈیٹ لیے گا ایسے ہی ہے آپ کے پاس تو آئے آپ کے پیچھے آپ کے پاس ان کے مسئلے کا سلوشن ہو آپ کی شخصیت نہیں ہو کہ لوگ آپ کی کمپنی میں آ کر اچھا محسوس کریں تو میں یہ سمجھاؤں کہ اگر ہم اپنے آپ پر کام کرنے لگ جائیں تو ہم اس لنگ گربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں صرف پیسے دینے سے مچھلی دینے سے گربت میں خاتمہ ہوگی مچھلی پکڑنا ملہب آپ کو ہونا رہنا چاہیے بہت اچھا اپنے خیال کو کیا لیکن ابھی آ کر میں یہ ہی کہیں گے کہ آپ ایسا کمیشن وہ بھی آپ مختصر بتائیں کہ آپ آگے فیچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے ناظرین تو اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی رمیش بھائی میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک تو یہ پیغام دینا جاؤں گا کہ ایک مجھولہ سیٹویشن میں پوری انسانیت گرفتار ہے کرونا کے سل تو اس میں طرف میں یا آپ نہیں ہوئے عزت میں آئے اس میں دنیا کا بڑے سے بڑا عمیر جو شخص تھا تو وہ بھی عزت میں آ گیا اور کرونا نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری کیا اوقات ہے آپ جتنے مرضی امیر ہیں آپ جتنے مرضی ترم کھا ہیں آپ اس کے آگے بے بس ہیں تو اس سے میں احساس ایک تو یہ چیز ریلائز کرنی ہے کہ ہم سب ایک ہیں یہ کرونا نے بھی ہمیں بتا دیا کہ ہم ایک ہیں چاہے ایک چھوٹے شہر میں آپ ڈہرکی میں میں ہرنباز میں ہوں اگر کوئی دوسرے ملک میں سن رہا ہے تو وہ ایک ہی خوف میں مختلع ہے کرونا کے خوف میں ابھی ہمارا ایک ہی خوف ہے سب کا برابر کا جو کہ ہم سب برابر ہیں تو اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا لیکن اپنے اوپر کام ضرور کرنا ہے میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں جہاں بھی رہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کیسے ہیں آپ کیسے دکھتے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کے کام کتنا کر رہے ہیں آپ کا کردار کتنا مضبوط ہے اور لوگوں اور ان لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو آپ سے بہتر ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہوا ہے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی سوچ آپ کی سوچ بن جائے گی تو میں یہ میسیج دیں جاؤں شاہر زیب صاحب بڑی بہربانی آپ نے ہمیں وقت دیا باتیں بہت کچھ کرنا تھا لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے کیونکہ لوگ اتنا دیکھتے بھی نہیں ہیں تھوڑا بولیں گے اور مختصر بولیں گے لیکن پھولا سر بولیں گے دو لوگ دیکھیں گے زیادہ انشاءاللہ آپ سے جو بات ہوئی وہ لوگوں کو پسند آئے گی لوگ کچھ سیکھیں گے ہم ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملیا انشاءاللہ پھر آپ تر رہے گا آپ سے مشکمار بی ایم کو دیجئے گائز اگلے پروگرام میں کسی نیکسٹ مہمان کے ساتھ ہم فیراز ہوں گے بڑی مہربانی تینکیو شاہر زیب صاحب بڑی مہربانی ساتھ جی تینکیو زیب مچ